اس وقت ضرورت ہے کہ ہم اپنی بچیوں کی فکر کریں اپنے بچوں کے دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف پیدا کریں کہ یہ زندگی مختصر سی زندگی ہے یہ زندگی ختم ہونے والی ہے اس کے بعد ایک بہت بڑی زندگی ہمارے سامنے ہے اس زندگی میں اگر ہم سرقرو ہونا ہے اس آزمائش کے دور میں ہم ایمان پہ کھرے گترنا ہے اپنے ایمان کا سودہ کرنا نہیں اگر بچوں کو یہ سمجھ میں آ جائے ہماری بچیوں کو سمجھ میں آ جائے اس لیے کہ وہ قرآن پڑھتے نہیں یہ حدیث پڑھتے نہیں ان واقعات کو پڑھتے نہیں اس لیے ان ساری چیزوں کو یہ کھیل تماشا نظر آنے لگتا ہے اور ان چیزوں کی کوئی حیثیت ان کے سامنے نہیں ہوتی اسے حقارت کی نظر سے دیکھنے لگ جاتے ہیں اگر ان کو پتا چل جائے کہ ایمانی قوت کتنی ہے ایمانی طاقت کتنی ہے جس اللہ کو ہم مانتے ہیں اس کی طاقت کتنی ہے جس نبی پہ ہم ایمان لے کے آئے ہیں اس نبی کا مقام و مرتبہ کتنا ہے کبھی ایمان کا سودہ نہیں کریں گے اس لیے میں آپ سے بڑے یہ عدب کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم اللہ کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط سے مضبوط رکھنے کی کوشش کریں اپنی اولاد کو اگر پڑھا رہے ہیں لکھا رہے ہیں ضرور پڑھائیں ضرور لکھائیں اس میں کسی طرح کی کوئی ممانت نہیں ہے لیکن ہم آپ سے فقط اتنی چھوٹی سی گزارش کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو یہاں ڈالنے سے پہلے ان تعلیمات کے دینے سے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول کے در کو گھول کے پلا دیں کہ جتنے بھی انتہان آ جائے جتنے بھی آسمائش آ جائے لیکن اپنے ایمان کا سودہ کرنے والے نہ بن جائے ایک طرف ماں باپ سوچتے ہیں کہ میرا بچہ میری بچی بہت بڑی سکول میں پڑھ رہی ہے کالج میں پڑھ رہی ہے اور سوچ کے لے جاکے ڈالتے ہیں اب وہاں کے حالات سے اس لیے کہ اس کا ایمان بنا نہیں ہوتا اس کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کا ڈر اور ان کی عظمت نہیں پیوست ہوتی اب دیکھتے ہیں ماحول اب اس میں اس کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں اب اپنے ایمان کا سودہ کر بیٹھتے ہیں ان کو پتا بھی نہیں چلتا کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کر بیٹھا جی ہاں اچھے کالج میں بھیجیں اچھے سکولوں میں بھیجیں اس میں کوئی ممانت نہیں ہے لیکن ان کالجوں میں جا کر ان کا رنگ میں رنگنے کے بجے اپنا رنگ ان پہ چھوڑنے کا کام شروع کر دیں یہی چاہتے ہیں ہم کہ ایسا ایمان ان کا پختہ کر دیں کہ ان کے رنگ میں رنگنے کے بجے اپنا اثر ان پہ چھوڑنے والے بن جائیں اللہ کی وحدانیت کی دعوت دینے والے بنیں اللہ کے نبی کی رسالت کو پہنچانے والے بن جائیں ایسی ہماری اولاد ہو جائیں کہ وہاں بھی جا کے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر کا کام انجام دے رہے تعاونوا علی البری والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان کے مشن پر کام کر رہے ہیں یہ ہماری اولاد اس طرح سے وہاں ان کے بیش میں رہ کے یہ کام کر رہی ہے ایسی اولاد کو ہم ان کو بنانے کی ضرورت ہے کہ ان کو قرآن پڑھنے آ جائے قرآن سمجھنے پہ قادر ہو جائیں اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو سننے والے اور اس پر عمل کرنے والے ہو جائیں جی ہاں اگر یہ پیدا ہو گیا اب اس کے بعد آگے کی تعلیم حاصل کر کے آئی ایس کی ڈگری حاصل کر رہا ہے پی ایس کی ڈگری حاصل کر رہا ہے پاولٹ بن رہا ہے سینزدان بن رہا ہے ضرور بننے دیجئے اس میں کسی طرح کی کوئی خبات یا برائی بلکل نہیں ہے برائی کب ہے کہ ایمان کو چھوڑ دیں اور ان ڈگریوں کو حاصل کر کے ان کے رنگ میں رنگ جائیں اور ان کے ساتھ ہو جائیں یہاں خرابی پیدا ہوتی ہے اللہ کرے کہ جو چیز سمجھانے کی میں کوشش کر رہا ہوں اللہ اسے بھی مجھے بھی سمجھنے کی توفیق دے دے اور آپ میں سے ہری ایک کو بھی ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے مجھے بھی انتظار